موسیقی 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 ہی سیکٹل کورسز ہے گائز بہت لمبی لسٹ ہے اگر آپ سارے کورسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے کورسز کا لنک دے رکھا ہے آپ کو کلک کرتے ہی آپ کو سارے کورسز کی جانکاری مل جائے گی کب ہوتے ہیں ایڈمیشن تو گائز اس میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں بی اے بی کام بی ایسی یا پھر کسی اور فیلڈ میں ایڈمیشن تو ویسے تو جامی ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں مارچ مہینے سے ہی لیکن کئی کورسز کے ایڈمیشن سیپٹیمبر تک چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جامی ایگا پروسپیکٹس جو آپ آن لائن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر یونیورسٹی جا کر بھی اس پروسپیکٹس کو لے سکتے ہیں فیلحال میں نے پروسپیکٹس کا لنک اس ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کا پروسپیکٹس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور آپ کو ساری جانکاری ڈیٹ سے ریلیٹڈ مل جائے گی کورسز ویل کورسز کی اگر بات کریں تو یہاں کا سٹیڈی مٹیریل بہت آسان ہے بہت ایزی ہے جو بچوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جامیہ کا زیادہ تر سٹیڈی مٹیریل اگنو سے ملتا جلتا ہے کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو اگنو یونیورسٹی اور جامیہ یونیورسٹی میں سیم ٹو سیم ہے فیلال کورس پڑھنے میں بہت آسان ہے اور ساتھ ساتھ سپورٹنگ مٹیریل اس کا مارکٹ میں اویلیبل ہو جائے گا جامیہ پروائیڈ کرتا ہے بچوں کو بہت ساری فیسلیٹیز اس کے اندر کیمپس ہے اس کے اندر کمپس کے بلکل پاس میٹریسٹیشن ہے تو آپ آسانی ایڈمیشن لینے کے بعد اگر آپ کی کلاسز ہیں تو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہاں پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہاں ہوتی ہیں کلاسز جامیہ کا بہت بڑا ہے اور جامیہ کی کلاسز اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو جامیہ کے ہی اندر ہوتی ہے اگر آپ open سے ہیں یا پھر regular سے ہیں تو جامیہ کے اندر آپ کی qu controvers ہو گی اور آپ کو جو qu suivre ہوگی ویکلی یا ویکنڈز میں جو بھی کلاسز ملتی ہیں آپ کو پروائیٹ کی جائیں گی ریگلر سٹوڈینٹ ہے تو ریگلر کلاسز پروائیٹ کی جائیں گی اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں بہت اچھی فیسلیٹیز کے طور پر کونسا کورس کرنے میں فائدہ ہے جامعہ سے دیکھیں بہت سارے بچے بی اے کرنا چاہتے ہیں یا بی قوم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جامعہ سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ایک کورس ایسا ہے جو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ نہ آپ ڈی او سے کریں نہ آپ اگنو سے کریں میرا پرسنل ایکسپیرینس کہتا ہے اس کورس کو جامعہ سے کرنا بہتر ہوگا اور یہ کورس ہے لینگویج کورس بارمی کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لینگویج کورس چاہے وہ فرنچ ہو سپینش ہو ایرابک ہو اردو ہو سنسکرت ہو یا ہندی ہو کسی بھی لیٹریچر کسی بھی لینگویج میں آپ اپنی پکڑ مجبود بنانا چاہتے ہیں تو جامعہ سے آپ اس میں ڈیپلوما کر سکتے ہیں اور لینگویج کورسز کے الگ الگ فیکلٹی یہاں پر موجود ہیں ٹائم ٹو ٹائم سیمینارز ہوتے ہیں تاکہ بچوں کا حاصلہ بڑھائے جائے کافی اچھی فیسلیٹی اس کے ساتھ یہ کورسز آپ کو کرائی جائیں گے لیکن یاد رکھئے لینگویج کورسز کے لیے یہاں پر دینا ہوگا آپ کو ایک انٹرنس اگر آپ انٹرنس کریک کر جاتے ہیں تب ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا ورنہ آپ کو نیکسٹ یر ٹرائی کرنا ہوگا کیا انٹرنس ضروری ہے بلکل جامعہ میں زیادہ تر کورسز کے لیے انٹرنس ہوتے ہیں اگر آپ ریگولر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو انٹرنس ہوگا ہی ہوگا یہاں پر کٹ آف کا کوئی سسٹم نہیں ہے جیسا ہے ڈیل ایڈورسٹی میں ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بارویں پاس کرنے کے بعد ایک انٹرنس دینا ہوگا اگر آپ انٹرنس کرک کر جاتے ہیں تو آپ کو ریگولر ایڈمیشن مل جائے گا اور اگر آپ انٹرنس کرک نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر اوپن یعنی کورسپونڈنس سے بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس کی کلاسز ویک میں ایک یا دو بار لگتی ہیں کئی سارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ جامعہ انیورسٹی صرف ایک مسلم یونیورسٹی ہے اور یہاں پر مسلم بچے پڑتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جامعہ انیورسٹی سب کے لیے ہے یہاں پر کئی ہزار دادات ایسے بچوں کی ہے جو مسلم نہیں ہے اور الگ الگ کاسک سے آتے ہیں کمال کی بات یہ ہے جامعہ کے اندر اپنا ہی ہندی کا اپنا ایک الگ ویبھاگ ہے سنسکرت کا ایک ویبھاگ ہے جس میں بھارت کی سنسکرتی کو دکھایا جاتا ہے آپ اس میں الگ الگ کورسز کر سکتے ہیں اور بہت اچھا تر اپنا کریئر بنا سکتے ہیں فیس کے معاملے میں جامعہ اچھا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جامعہ کے فیس ہے کافی کم اگر آپ گریجویشن کرتے ہیں یا پوسٹ گریجویشن یا پھر آپ کرتے ہیں اپن سے کافی آفورڈیبل پرائز آپ کو فیس مل جائے گی فیس میں ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو اگلے سال بھی دیکھی جائے گی ہو سکتا ہے فیس میں کمتی یا بڑھتی ہو جائے فیلحالہ اگر آپ لیٹسٹ فیس دیکھنا چاہتے ہیں تو پروسپیکٹس جامعہ کے چیک کر سکتے ہیں جو ہر سال اپ ڈیٹ ہوتا ہے پروسپیکٹس کا لنک میں نے دے رکھا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کیسے ہوگا ایڈمیشن تو جامعہ ہو چکا ہے پوری طرح آن لائن لیکن اگر آپ آن لائن ایڈمیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جامعہ آ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پروسپیکٹس سو سے دو سو روپی کی قیمت میں مل جائے گا جس کے اندر ایک فارم بھی ہوگا آپ اس فارم کو فیل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکیمنٹس لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا آف لائن ایڈمیشن ہو جائے گا اگر آپ گھر بیٹھے ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھئی یہ رہی ویب سائٹ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر جامعہ پر ایڈمیشن کر سکتے ہیں لاغن کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ایڈمیشن کے علاوہ ریزلٹ بھی اسی ویب سائٹ پر آتا ہے الگ الگ جانکاری آپ اس ویب سائٹ سے جھٹا سکتے ہیں اب انت میں بات کرتے ہیں تینوں یونیورسٹیز کو برابر میں رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اور دیکھتے ہیں کونسی یونیورسٹی ہے بیٹر ایسو ایل جامعہ یا پھر اگنو تو گائز اگر کورسز کی بات کریں پچھلی ویڈیو میں میں نے ایسو ایل سے بیٹر اگنو کو اس معاملے میں بتایا تھا لیکن آپ جامعہ کی بات ہو رہی ہے تو گائز ایسو ایل اور اگنو کہیں ٹکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جامعہ میں بہت اچھے کورسز ہیں کافی زیادہ ویرائٹی آپ کو کورسز کی مل جاتی ہے ونجو کورس کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں وہ کورس بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ دسویں بارویں گیارویں بھی آپ جامعہ سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ اور آپ کا سپنا ہے بننے کا تو وہ کورسز بھی آپ جامعہ سے ہی کر سکتے ہیں تو کورس کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ جامعہ بہت آگے ہیں باقی یونیورسٹی سے ای ہوپ گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر کچھ اور جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ صحیح یونیورسٹی کا فیصلہ وہ ایڈمیشن سے پہلے لے پائیں